بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں علال خان ہوں جب اس گورنمنٹ نے یہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کی تھی نا تو یہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنی مرضی کے اپینمنٹ کر لی ہے اب یہ بندہ عمران خان کا کبڑا کر دے گا اور ہمارے سارے راستے صاف ہو جائیں گے اور ہم کلیر ہو جائیں گے لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ معاملات اس سے بھی الٹ ہو گئے ہیں ابھی جو سننے میں آرہا ہے اور جو ذرائع ہمارے خبریں بتا رہے ہیں کہ شہباز حکومت کے نٹ بولٹ کس لیے گئے ہیں ان کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ دو دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی یہ ملک کی معیشت ملک کی سیکورٹی کی صورتحال اور یہ ساری چیزیں ڈسکس میں آئی ہیں کہ ابھی ملک کو آگے کس وے فارورڈ پہ چلنا چاہیے حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے ان کا ڈیڑ لاک برقرار ہے ابھی تک وہ نہیں دے رہے وہ اپنی شرائط رکھے جا رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں اور عساق ڈار صاحب جناب ابھی بے بس ہو کے ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نہ ادھر کہہ کہہ کہ ملک کو ڈیفارڈ کا تو یہ بہران پیدا کیے گئے میری ایم ایف کا ساتھ بہت اچھی انڈیسٹڈ نے گئے ہم کر لیتے ہم سنبھال رہے ہیں ہم ملک کی معیشت کو لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا اب اس سے کیسے پتا چال رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ آ رہا ہے آج آپ اپنی اپنا فواد چودری کی ٹویٹ دیکھ لیں اور شبر زیدی جو اپنا عمران خان کی حکومت میں تھے وہ دیکھ لیں وہ آئے ہوئے معیشیات ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں ٹیکنو کریٹ لوگ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں حفیظ شیخ اور رضا باکر جو اپنا اس کے سٹیٹ بینک کے تھے گورنر وہ یہ سارے ٹیکنو کریٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اپنا آرزی سیٹ اپ بنا نہ ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو لائے جاتا ہے تاکہ وہ ملک کو سنبھالیں جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہوتے تو یہ لوگ سارے آستہ آستہ واپس آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی بھی ٹون آستہ آستہ چینج ہو رہی گورنمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے یہ سارا پی ڈی ایم کا جو چوروں کا ٹبر ہے یہ سارا کیونکہ ان کے ابھی رانہ سنولہ کی رات بیان سنیں اپنا کال کا کہ جی ایک سیاستدان کو پیدا کیا گیا یعنی کہ ان کی ابھی ٹون اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھا رہی ہے اور ان کی ٹون چینج ہوتی جا رہی ہے بلاول کی کال کی تقریر دیکھ لیں وہ جس طرح پنجابی میں مثال ہے نا کہ دھاک مار دین ہوں تو سکھے نو وہ والا ماجرہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کہے عمران خان کے نام سے رہا تھا لیکن سنا کسی اور کو رہا تھا کہ یہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں لوگ تو ابھی یہ جو ٹیکنو کریڈ لوگ سارے کٹھے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور ان قریب اس حکومت کا بوریا بستر گول کیا جائے گا کیونکہ ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی یہ ریپورٹس آ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے یہ ریاست سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت اس طرح چلتی رہی تو آپ کے ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے اور جو دشمن ملک ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو اب برائے مہربانی آپ ان کو جلدی فارق کریں تو ان کی طرف سے یہ بھی سائن آیا ہے جو پڑوسی ہمارے دوست ممالک ہیں اور ریپورٹس یہاں تک آئیں کہ انہوں نے جو آگے آئی ایم ایف کے آگے شرطیں رہ کے یہ دوسری قسط لینی ہے اس میں اتنا برا حال ہوگا ملک کا نوے فیصد انڈسٹرییاں یہ لوگ بند کرنے جا رہے ہیں نوے فیصد ففٹی سے آز زیادہ تو ویسے بند ہو چکی ہیں نوے فیصد انڈسٹری بند ہو جائے گی لوگ بیروزگار ہو جائیں گے اور اس دوران جب غربت اور یہ ساری چیزیں اروج پہ ہو جائیں گی تو جو دشمن ممالک ہیں وہ اپنے سہولتکاروں کے ذریعے اپنا پیسہ انڈسٹ کر کے اس ملک کو کسی اور دگر پہ چلا دیں گے یعنی کہ دہشتگردی ابھی سے دیکھیں کراچی کی وارداتیں تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں ملک کی آپ کی دیکھ لیں آج فواج جدری بتا رہا تھا کہ ایک اپنا دہشتگرد وہ مرگلہ کی پتہ نہیں کونسی پہاڑیوں پہ بیٹھ کے ادھر سے ویڈیو شوٹ کر لے پارنمنٹ ہاؤس کی اور اس نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہی ہے کہ ہم بہت جلدی آ رہے ہیں یعنی کہ اس طرح کی احلات دہشتگردی کے معاملات پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حکومت کا پھٹا گول کرنے کا اپنا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ قریب ہوگا یعنی کہ تقریباً نئے سال کے آتے ہی بڑی تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور یہ حکومت کے اندر بھی ساری تبدیلیاں شروع ہو جائیں گے جس سے ملک کو ایک نئے سمت میں لے کر جانا ہے کیونکہ دو ہزار بائیس کا سال بہت ہی بھیانک سال گزرا ہے جس کے ہر سائیڈ پہ مایوسی ملک میں دیکھیں لوگ ملک کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی کہ اتنی افرات ہے فری اور اتنی مایوسی پھیلی ہے نا مہنگائی کدھر چلی گئی ہے ملک کی حالات کدھر ہیں کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے ابھی تک وہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے تو اللہ کرے کوئی یہ سیدھے ڈگر پہ چلیں اور ایک آپ کو خاص رپورٹ اور بھی دیتا چلوں کہ اس سیٹ اپ میں ایسا نہیں ہوگا کہ خالی یہ چینج ہو جائیں گے تو بس آگے نئے الیکشن نہیں الیکشن کمیشن کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے نئے الیکشن کمیشن اپنا چیف نئے اپنا جو ہوتا ہے وہ لگانے کی بھی تیاری شروع ہو چکی ہے جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں یہ چیف الیکشن کمیشن نہیں ہوگا اور یہاں تک نہیں اور جتنے بھی سوبوں میں الیکشن ہوں گے ان کے جو الیکشن کمیشن ہے جو نیچے ان کے وہ بھی سارے ٹیم چینج ہوگی اور ایسے لوگوں کا انتخابات کیا جائے گا جن لوگوں کے اوپر بھروسہ ہو یعنی کہ جو بھی ہارے وہ بھی مانیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں ہارا ہوں جو جیتے وہ بھی کہے کہ اچھا صحیح ہے میں جیتا ہوں یعنی کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اس میں کوئی دونبری ہوئی ہوئی ہے یا کوئی اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی دوسری خبر آگئی اور تیسری خبر آپ کو میں بتاتا چلوں تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت اپنے ان ساری چیزوں کا ملبا ابھی آستہ آستہ شفٹ کرنا شروع ہو رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ابھی ان کے آستہ آستہ ٹون اور جو نا تیور چینج ہو رہے ہیں آگے ابھی جو جتنی دیر یہ سیٹ اپ رہنا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے بڑے بھیانک اپنا انتظامات کر رکھے ہیں کیا 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 ہے پینشن بند کرنے جا رہے ہیں جو ذرائع کی خبریں ہیں اور یہ پک کے ذرائع ہیں کہ آگے انہوں نے یہ پلان کرنا ہے اور حکومتی جتنی سرکاری ملازمین ہیں ان میں چھانٹیاں ہو رہی ہیں جتنی کنٹریکٹ بیس پہ نوکلیاں ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں اور جتنا بھی یہ اپنا سرکاری ملازم ہے ان کو جو لوازمات ملتے ہیں میڈیکل کنوینس الاؤنس اپنا ہوم الاؤنس جو گھر کا ریٹ ملتا ہے وہ ساری چیزیں یہ لوگ ختم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کرنے کو کہ بھی ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو سنبھالیں ٹھیک ہے آئی میں فور ڈیلے کرتا جا رہا ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو خبر دی تھی پچھلا میرا ویلاغ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھئی ایم کیوں کو دوبارہ متحد کیا جا رہا ہے صرف عمران خان کے توڑ کے لیے تو اس کی بھی آج گورنر جو سندھ رہے اسماعیل پی ٹی آئی والا انہوں نے بھی تصدیق کر دیئے میڈیا کے اوپر آکے کہ جی ہو سکتا ہے اس کے لیے الطاف حسین کو بھی ری لانچ کیا جا سکتا ہے وہاں تک یعنی کہ ان کا گٹ جوڑ چل رہا ہے کہ ان کو دوبارہ متحد کیا جائے یعنی کہ پاکستان ایم کیوں میں اور پاکستان اپنا ایم کیوں میں لندن ہے اور پی ایس پی ہے جو پا اپنا اس کی کمال والی مصطفیٰ کمال والی جو پارٹی ہے ان سب کو یعنی کہ جتنی وہ توڑ کے اس کو ختم کیا گیا تھا ابھی ان سب کو جوڑ کے پھر دوبارہ پارٹی بنائی جا رہی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے اور تاکہ یہ جو خوف و حراس پہلا ہوا کہ جی امران خانہ آئے گا تو کیا کر لے گا واقعی اس طرح اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن تاکہ اس کو کم کرنے کے لیے اس کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے تاکہ دوبارہ جو بھی حکومت میں آئے وہ بھی لولی لگڑی حکومت والا ہو کوئی طاقتور نہ آئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سب کا اعتصاب ہونا شروع ہو جائے تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی لائک کریں کمٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اور چینل کو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے برائے مہربانی چینل کو سبکرائب کریں بہت مہربانی السلام علیکم